ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آپ کا اپنے سکولر سٹیڈی یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رر بی انٹی پی سی کا یدی ریوائز ریزلٹ جاری کیا جاتا ہے تو یہاں پر الہابات جون کی جو کٹ آف ہے وہ منیمم کتنی رہ سکتی ہے تو دوستو ہم اس ویڈیو میں پورا ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کٹ آف تویٹس والوں کے کتنی رہے گی اور گریجویشن والوں کے یہاں پر کتنی رہے گی تو یدی دوستو آپ لوگ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو پہ لائک کر دیجے گا تو چلیے دوستو دیرندہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اس سمیں موجود ہیں الہاباد کے طرف سے جو جاری کی گئی تھی کٹ آف اسی کٹ آف پہ یہ جو کٹ آف آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کٹ آف لیول ٹو کی ہے اور اسی میں جب نیچے جائیں گے تو یہ کٹ آف لیول ٹھری کی دیکھ جاتی ہے پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ لیول ٹو کی کٹ آف کتنی گئی تھی کیونکہ یہاں پر جو لیول ٹو اور لیول ٹھری کی کٹ آف تھی یہ دوستو ٹویلتھ والوں کے لیے تھی اور اس کے بعد کی جو لیول ٹھائف اور لیول ٹھیک سکی تھی وہ آپ کی گریجویشن والے سٹوڈنٹ کے لیے تھی تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹویلتھ والوں میں سب سے کم کٹ آف جو ہے وہ کس پوشٹ کے لیے یہاں پر گئی تھی ٹوٹل یہاں پر کٹیگری ٹو اور کٹیگری ٹھری کو جاتی ہم ملا دیتے ہیں تو چار پوشٹیں بنتی ہیں اور چار پوشٹوں میں سب سے کم جو کٹ آف آپ کو دیکھنے کو ملی تھی وہ تھی لیول ٹو کی یہ بیچ والی جو پوشٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اسی میں سب سے کم کٹ آف جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی کتنی گئی تھی تو دوستو یو آر کی جو گئی تھی وہ 87.49 گئی تھی اسٹی کی یہاں پر 78.35 گئی تھی اسٹی کی یہاں پر 72.88 گئی تھی وہ بیسی کی یہاں پر 84.60 گئی تھی اور ای ڈیو آر کی یہاں پر 83.63 گئی تھی تو یہ بات ہو گئی دوستو کٹ آف کی جو ورطوان میں گئی ہوئی تھی اب جو کٹ آف جائے گی وہ اس سے کم جائے گی کیوں جائے گی کیونکہ یہاں پر دس گناہ اسٹیڈنٹ کالی فائی کیا گیا تھا اب یہاں پر بیس گناہ اسٹیڈنٹ جو ہے وہ کالی فائی کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر ریوائز ریزلٹ کو لے کر گا کافی زیادہ سوچنا نکل رہی ہیں اور جو سوچنا ہے وہ دوستو پوزیٹیو ہی ہیں یعنی کی آپ کا جو ریوائز ریزلٹ ہے وہ یہاں پر ریوائز کیا جائے گا یہ کنفرم ہی یہاں پر سننے کو مل رہا ہے تو اس کے اکارڈنگ یادی بارویں کی کٹ آف ہم بناتے ہیں تو کتنی کم جا سکتی ہے تو چلی ہم چلتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ٹویلتھ والو کی کٹ آف میرے اکارڈنگ یہاں پر کتنی جا سکتی ہے یہ دوستو میں نے اپنے اکارڈنگ یہاں پر ٹویلتھ والو کی کٹ آف بنائی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے کم جو ہے کٹ آف دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر ہم یہاں پر بات کریں انٹرمیڈیٹ والو کی کٹ آف تو یو آر والو کی دوستو کٹ آف جو ہے وہ اسی جائے گی EWS والوں کی یدی ہم بات کرے تو 75 جائے گی OBC کی یدی ہم بات کرے تو یہاں پر 77 جائے گی SC کی یدی ہم بات کرے تو یہاں پر 70 جائے گی اور اسی کے ساتھ یدی ہم HD کی بات کرے تو یہاں پر 64 تک جائے گی یدی آپ 12 سے فارم اپلائی کی ہیں یعنی کی انٹرمیڈیٹ سے تو دوستو آپ لوگوں کے اتنے نمبر نورملائیجیشن کے بعد بننے چاہیے یدی اتنے آپ کے بن رہے ہیں تو آپ کا جو ہے سیکنڈ اگزام کے لیے یہاں پر نام آ جائے گا آپ لوگ تیاری زور سور سے کیجئے اس سے کم والوں کا دوستو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دو نمبر اور کم بھی جا سکتی ہے لیکن دوستو میں نے آپ کو منیمم کٹ آف بتا دیا کہ میرے ایک آرڈنگ اس سے کم کٹ آف دیکھنے کو نہیں ملے گی اب چلتے ہیں دوستو یہاں پر گریجویشن والوں کی بات کر لیتے ہیں تو گریجویشن والوں کی اگر ہم بات کریں تو لیول 5 اور لیول 6 کی پوشٹیں زیادہ تھی جس کے وجہ سے کٹ آف بھی یہاں پر گریجویشن والوں کی کم دیکھنے کو ملی ہے سب سے کم کی بات کریں تو یہاں پر گریجویشن والوں کی جو سب سے کم کٹ آف ہے وہ لیول 5 میں ہے لیول 5 میں کونسی پوشٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو لیول 5 میں آپ کو یہاں پر یالی جو ہے تیسر نمبر کی جو پوشٹ ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسی میں سب سے کم جو ہے کٹ آف جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے کتنی ملی ہے تو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یو آر میں دیکھئے دوستو 89.15 گئی ہے اور اگر ہم اسی میں بات کرے تو 65.45 گئی ہے اسٹی میں اگر ہم بات کرے تو یہاں پر نیچے کے طرف آپ کو پوشٹ دیکھنے کو ملے گی 56.86 اس کے بعد اگر ہم بات کرے تو یہاں پر آپ کو کم جو ملتی ہے OBC میں OBC میں نیچے ملتی ہے 73.26 کیونکہ اوپر ہے 73.55 اس کے بعد اگر ہم EWS کی بات کرے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کی ملتی ہے 68.56 کٹ آف یعنی کہ دوستو یہ منیمم کٹ آف ہے ورطمان سمیے میں اب آگے یادی 20 گناہ ایشٹورنٹ کالیفائی کیا جاتا ہے تو گریجوشن کی کٹ آف کتنی چلی جائے گی یہاں پر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہاں پر دوستو گریجوشن والوں کو کافی زیادہ بینیفیٹ ملنے والا ہے یہاں پر ان کی کٹ آف بہت ہی کم جانے والی ہے بات کریں گریجوشن والوں کی یو آر کی کٹ آف تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں جنرل والوں سے یعنی کہ 12 والوں سے یہاں پر جو گریجوشن والوں کی کٹ آف ہے لگ بگ 10 نمبر کا جو انتر ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے 71 نمبر کٹ آف دیکھنے کو ملے گی EWS کی یہاں پر 60 نمبر دیکھنے کو ملے گی OBC کی بات کرو تو 65 ST کی بات کرو تو 57 اور ST کی بات کرو تو یہاں پر 47 نمبر کٹ آف جو ہے وہ گریجوشن والوں کی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک دو نمبر دوستو ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر دیکھنے کو آپ کو ملے گا تو دوستو میں نے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کٹ آف بتا دیا ہے میرے ایک آرڈنگ کٹ آف دوستو یہاں پر اتنی ہی جائے کہ آپ کے آرڈنگ کٹ آف کتنی جانے والی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا اب ہم آپ سے ملیں گے اگلے ویڈیو میں